اچھو ڈاک صاحب یہ جو پاکستان کی سیاسی یا سماجی تہذیب ہے اس میں ظاہر ہے فوجی بھی ہم میں سے ہی ہیں ہمارے کوئی بائی ہیں کوئی رشدار ہیں کوئی مامو ہے خالو ہے چاچو ہے تو جب آپ ان سے ذاتی طور پر ملے تو وہ انتہائی محذب اور نفیس لوگ ہوتے ہیں راکھ رکھاؤ والے تو یعنی جب وہ ایک ادارے کا حصہ بنتے ہیں تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ادارے کا وہ انفرادی طور پر اثرات کیوں نہیں ہوتے اس لیے کہ وہ اپنی ذاتی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے یہ پھر اس ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوگی لہٰذا ان کو اس بھیڑے چال میں چلنا پڑتا ہے جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تب بات اور ہوتی ہے تب کھل کر باتیں سامنے آنے لگتی ہیں لیکن پھر بہت دیر ہو چکی ہے نہیں آپ ملتے ہیں نا تو آپ کبھی سمجھتے نہیں کہ بہت نفیس لوگ ہوتے ہیں ہر قسم کے ہوتے ہیں اور اچھے بھی ہیں ان میں سے بہت سے اچھے لوگ ہیں جن کی میں بہت قادر کرتا ہوں